اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رحمان احمد چودی اور سٹڈی انیبلرز کی طرف سے میں ایک برد پہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انگلیش وکیبلی ویت فنیٹرکس کے پارٹ ٹونٹی سکس میں فرنڈز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری جو سیریز ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو امپارٹنٹ جو ہمارے پاس ورڈز ہیں وکیبلی کے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں میں پی پی ایسی پرپریشن کے لیے یا ایف پی ایسی اینٹی ایس یا جتنے بھی ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اقسامز ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہیں ان کو تیار کرنا تو یہ اسی سلسلے کا ہمارے پاس پارٹ ٹونٹی سکس ہے تو آئیے فرنڈز شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی فرنڈز آج کا مارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ہیپلیس ہیپلیس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بدقسمت اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو انگلیش میں اس کا میننگ ہمارے پاس ان لکھی یا ہیلپلیس تو انلکی کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ بادکسمت کو بولا جاتا ہے اور ہیلپ لیس ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو کوئی مدد حاصل نہ ہو اب اس کا ٹرک جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ٹرک بھی ہمارے پاس ہیلپ لیس بے یاروں مددگار جو کوئی بندہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیلپ لیس کہتے ہیں تو اب یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلپ لیس اور ہیلپ لیس جو ہے وہ آپس میں ملتے جلتے ورڈ ہیں تو آپ کیا کریں گے ان کو آسانی سے ایک دوسرا کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے اب ہمارا یہ جو ٹرک ہے اس کو ہم سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا جو انگلیش کے میننگ ہے اس کو بھی استعمال کریں گے ٹرک کو اور انگلیش کے میننگ کو اور اس طرح سے آپ ان دونوں کو جوڑ کے جو ہے وہ بڑی آسانی سے یہ ورڈ جو ہے وہ یاد رکھ مائیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی بھی مندہ جو ہیلپ لیس ہے تو کوئی بھی مندہ جو ہیلپ لیس ہے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہیلپ لیس کہہ سکتے ہیں تو کوئی بھی مندہ جو کہ ہیلپ لیس ہے جس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہے مشکل وقت میں تو ازاری بات ہے وہ کیا ہوگا ہیلپ لیس ہوگا وہ بادکسمت ہی ہوگا تو ورڈ ہے فرنٹس ہمارے پاس ہیلپ لیس جس کا مدل ہو ہمارے پاس ہوتا ہے بادکسمت تو امید ہے یہ happiness جس کا مطلب بادقسمت ہوتا ہے آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے next word کی طرف تو friends آج کا ہمارے پاس next word ہے hard hurted جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے سنگ دل ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کا meaning کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے person who is not kind تو ایسا بندہ جو کہ kind نہیں ہے جو دل کا نرم نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں گے hard hurted کہیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا ہمارے پاس trick دیکھ لیں hard plus hurt تو hard ہمارے پاس ہوتا ہے سخت کو بلا جاتا ہے اور hurt جو ہم کسے کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سخت دل والا ٹھیک ہے تو اب یہ trick ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ہم نے hard اور یہاں سے ہم نے کہہ لے لیا ہے hard لے لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں trick کو آپ نے سن ڈیس میں اسمال کرتے ہیں if a man's heart is not soften تو اگر کسی بندے کا جو دل ہے وہ نرم نہیں ہے it can be called as hard hurted person تو ایسے بندے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں hard hurted person کہہ سکتے ہیں تو جس بندے کا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں hard hurted person کہہ سکتے ہیں سنگ دل انسان جو ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو چلتے ہیں next word کی طرف تو friends ہمارا آج کا next word ہے harrowing جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دل خراش یا کربناک کوئی چیز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے harrowing کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کا meaning دیکھیں تو یہ ہمارے پاس extremely upsetting تو extremely کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بہت زیادہ اور upset کا مطلب ہوتا ہے بے چین کر دینے والی چیز ٹھیک ہے تو اگر بہت زیادہ بے چین کر دینے والی چیز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے harrowing کہیں گے اور اس کا trick ہمارے پاس ہے har plus row ٹھیک ہے تو har ہمارے پاس جیسے اردو کا لفظ ہے ہمارے پاس har ٹھیک ہے اور row جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ اردو کا رونا ٹھیک ہے تو یہ trick ہمارے پاس کہاں سے آ گیا تو دیکھ لیں har جو ہے اس کو میں نے کیا کر دیا har کر دیا اور row کو جو ہے میں نے row بنا دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس trick ہے اس کو ہم اپنے سنڈیس پہ استعمال کر دیں دیکھے گا علی کی ہار نے علی کی ہار نے اسے upset کر دیا علی کی ہار نے اسے کیا کر دیا upset کر دیا اور وہ رونا شروع ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا رونا شروع ہو گیا وہ row پڑا ٹھیک ہے علی کی ہار جو تھی علی کی ہار نے اسے بہت زیادہ upset کر دیا اور وہ کیا ہو گیا رونا شروع ہو گیا تو word ہے friends ہمارے پاس harrowing جس کا مضلوب ہمارے پاس ہوتا ہے دل خراش یا کربناک تو چل دیں friends ہمارے آج کے next word کی طرف تو آج کا next word ہے ہمارے پاس harry harry کا مضلوب friends ہمارے پاس ہوتا ہے tongue کرنا یا پریشان کرنا ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس to annoy تو اگر آپ کسی کو بہت زیادہ annoy کرتے ہیں tongue کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو اسے ہم کہ بولیں گے harry بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہمارے پاس trick ہے وہ ہمارے پاس harry ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسی چیز جس پر جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں تو اسے ہم کہیں گے harry کہیں گے ٹھیک ہے تو harry اور harry جو ہے وہ آپس میں ملتے جلتے word ہیں تو ان کو آپ آپس میں relate کر لیں گے تو اب یہاں پہ دیکھے گا if you have much hair on your body it will annoy you تو اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ hair ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کیا کرے گی بہت زیادہ پریشان کرے گی تنگ کرے گی تو اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں تو یہ چیز آپ کو کیا کرے گی بہت زیادہ انائے کرے گی تو امید ہے یہ word آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس harry جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے harry جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے تنگیا پریشان کرنا تو چلتے next word کی طرف تو آج کے next word ہمارے پاس حیسن حیسن کے ساتھ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے حیسن بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ٹریک ہمارے پاس دیکھ لیں اس کا ٹریک ہمارے پاس فاسٹ پلاس ان ٹھیک ہے فاسٹ ہمارے پاس تیز کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سا ہے دیکھ لیں اس کو فاسٹ کر دیا ان کو ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سنٹینس کیا ہمارے پاس word کیا ہے حیسن جس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا اس کے لئے ہمارے پاس آپ نے یہ سنٹینس جو لازمی سن رکھا ہوگا ہیسٹ میکس ویسٹ تو یہ پروورب بھی جو ہے وہ آپ نے لازمی سن رکھا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیسٹ مطلب جلدی کا کام جب آپ کرتے تو ہیسٹ ہو جاتا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا گئے ہمارے پاس ہیسن جس کا مطلب ہر پاس ہوتا جلدی کرنا نیکس ورڈ ہیسٹ ہمارے پاس منصوبہ بنانا ویسے جب کوئی مرگی جو ہنڈوں پر بیٹھتی اور بچے نکالتی تو اس عمل کو ہم ہیچ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کا میننگ دیکھیں گے ہمارے پاس منصوبہ بنانا چپکے چپکے جو ہے وہ اگر آپ کو منصوبہ بناتے تو چپس میں ملتا جلتے ہیں تو کیج کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پکڑ نا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ٹرک ہے اس کو اپنے سنٹیجز میں استعمال کرتے ہیں ٹیرروریسٹ ہے ٹیروریسٹ سہیڈ سیکریٹ پلان تو جو ٹیروریسٹ سے ان کا کوئی سیکریٹ پلان تھا بٹ پولیس کاٹ دیم لیکن پولیس نے پکڑ لیا ٹھیک ہے پولیس نے ان کو کیج کر لیا رنگ رنگ ہاتھوں تو جو ٹیروریسٹ تھے ان کے پاس کیا تھا کوئی سیکریٹ پلان تھا کوئی دہشت گرد دکھا لیکن پولیس نے کیا کیا ان کو رنگ ہاتھوں پکڑ لیا نیکس ورڈ کی طرف تو ہمارا آج کا نیکس ورڈ ہے ہوتی 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 گھمنڈی یا مغرور تو ایسا کوئی بندہ جو بہت زیادہ مغرور ہے غرور کرتا ہے اسے ہوتی کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا انگلیش ہوتی ہے ایروگنٹ تو ایروگنٹ بھی ہمارے پاس عام طور پہ گھمنڈی انسان کو بولا جاتا ہے جو کہ گھمنڈ کرتا ہے فخر کرتا ہے غرور کرتا ہے تو اسے ایروگنٹ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتی تو اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہوتی ٹھیک ہے تو ہوتی عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جو اس طرح سے آپ ان کو ریلیٹ کر لیجے گا تو اب ہم اپنے ٹرک کو سنٹیس میں استعمال کرتے ہیں ہوت گرلز یا ہوتی گرلز یوزیلی ہے ایروگنٹ بھی ہوتی تو خوبصورہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک مغرور آنا بھی ہوتی یا مغرور تو چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ ہمارے پاس ہیزرڈ تو ہیز 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 نیکس ورڈ ہمارے پاس ہیز ہیز ہوتا ہے خطرناک ٹھیک ہے اور انگلیش میں اس کا میننگ ہے ہمارے پاس ڈینجرس ٹھیک ہے اور ڈینجرس بھی آپ کو بتائے خطرناک ہیز ہمارے پاس حالی روپے رکاوٹ کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو رکاوٹ آتی ہیں زندگی میں حالی روپے ان کو ہیزرڈ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یا خطرناک چیزیں ہمارے پاس آرہی ہوتی ہیں تو ہیزرڈ پلس اس ٹھیک ہے تو یہ ٹک ہمارے پاس کھان سے ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لفظ لے لیے ہیزرڈ اور یو ایس کو میں نے منا دیا ہے آس ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو ٹھیک ہے اس کو ہم سنٹیس میں استعمال کرتے ہیں ہیزرڈس آر آلویز ڈینجرس تو ہیزرڈس چو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں رکافتیں ہمیشہ خطرناک ہی ہوتی ہیں فار اس ہمارے لیے آہ بٹ یو کانٹ گیٹ ایک سکسیس ویڈاؤٹ رسک سے لیکن آپ بزاری بات ہے رسک لیے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو ورڈ کیا فرنڈس ہمارے پاس ہیزرڈس جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے خطرناک ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹھیک ہے وہ ہیزرڈ پلس اس تو فرنڈس نیکس ویڈ ہمارے پاس ہیڈ سرونگ ہیڈ سرونگ ہمارے پاس ہوتا ہے زیدی اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس سرابن ٹھیک ہے سرابن جو ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کسی زیدی کو ہی بولا جاتا ہے اور اگر اس کا ٹرک دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہیڈ پلس سرونگ تو ہیڈ ہمارے پاس سامطور پر سر کو بولا جاتا ہے اور سرونگ جو ہے آپ کو بتا ہے مضبوط کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو ہیڈ اور یہی سے میں نے کیا لے لیا ہے سرونگ لے لیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اپنا جو ٹرک ہے اس کو اس دنس میں اسمال کریں گے تو اگر آپ کو زدی انسان ہے ٹھیک ہے جو اپنی بات پر اٹھ جاتا ہے تو ایسے انسان کو آپ کیا کہہ سکتے ہو ہیڈ سٹرونگ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہر زدی انسان جو ہے وہ کیا ہوگا آج کے بعد ہیڈ سٹرونگ ہوگا تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس ہیڈ سٹرونگ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے زدی تو چلتے ہیں ہمارے آج کا لاس روڈ کی طرف تو آج کا لاس روڈ ہے ہیڈ سٹرونگ جس کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا یا ٹوکنا ٹھیک ہے تو اگر بات کر رہے ہو اور آپ اس میں مداخلت کر دیتے ہیں تو اس عمل کو کیا بولا جائے گا ہیڈ بولا جائے گا اور انگلیش میں اس کے میننے کے بات کر رہے ہیں تو انٹرپٹ آہ ویڈ لاؤڈ انفرینڈی questions آر سٹیٹمنٹس تو اگر آپ کسی دوسرے بندے کو انٹرپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات کو کاٹتے ہیں تیز آواز کے ساتھ اور انفرینڈی questions کے ساتھ یا سٹیٹمنٹس کے ساتھ تو اس چیز کو کیا بولا جائے گا ہیکل بولا جائے گا اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ہکلا ٹھیک ہے ہکلا آپ کو بتا ہے کہ جو انسان جو آڈ آڈ کے بولتا ہے ہمارے پاس اس کو کیا بولا جاتا ہے ہکلا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ہیکل اور ہکلا جو آپس میں ملتے چلتے ہیں تو آپ ان دونوں ورڈ کو آپس اس میں relate کر لیں گے اب ہمارا جو ٹریک ہے اس کو ہم اپنے ورڈ میں سنٹینس میں اسعمال کرتے ہیں تو سنٹینس دیکھے گا لوگ ہکلا بندے کو بہت تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جو بچارہ ہکلا بندہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ہر بات پر اسے انٹرپٹ کرتے رہتے ہیں تو بچارہ پہلے ہی ایک تو ہکلا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی وہ آڑ آڑ کے بول رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے رہتے ہیں وہ اس کی بات پہ اسے کیا کرتے ہیں انٹرپٹ کرتے ہیں اس کی بات پہ مداخلت کرتے ہیں تو فرنڈس ورڈ تھا ہمارے پاس ہیکل جس کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا یا ٹوکنا تو فرنڈس یہ تھے ہمارے آج کے ورڈ تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے ہم کیا کرتے ہیں ایک بار آخری بار جو ہے اس کو جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ورڈس جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکیں آسانی کے ساتھ تو فرنڈس آج کے ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ تھا ہیپلیس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بادکسمت ٹھیک ہے اور ٹرک ہمارے پاس ہیلپلیس تو ہیلپلیس بندہ جو ہے بادکسمت ہوتا ہے ہیپلیس ہوتا ہے ہارڈ ہرٹڈ سنگ دل کو بولا جاتا ہے تو جس کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے دل خراش یا گرب ناگ ہوتی ہے اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں تو دل خراش کو ہیرنگ بولا جاتا ہے ہیری کا مطلب ہمارے پاس تنگ کرنا یا پریشان کرنا ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک تھا ہمارے پاس ہیری تو اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے ہیری ہوگی آپ کو تنگ کرے گی یا نائے کرے گی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہیسن جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جلدی کرنا فاسٹ پلس ان تو آپ کیا ہیں کوکنگ میں بہت زیادہ فاسٹ ہیں جلدی کر لیتے ہیں کام تو یہ عمل جو ہے ہمارے پاس کیا کہہ لائے گا حیسن کہہ لائے گا ٹھیک ہے اور نیکس ورڈ تھا ہمارے پاس ہیچ ہیچ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی منصوبہ بنانا کوئی خفیہ جو ہے وہ سیکرٹ پلان کرنا ہیچ کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹرک تھا ہمارے پاس کیچ تو آپ نے کوئی منصوبہ بنایا یا ٹرلی جس جو تھے انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا خفیہ شہ那ی ہے لیکن پلیس نے کیا کیا انہیں کیج کر لیا نیکس ورڈ ہیں ہمارے پاس ہاتی جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے گمنڈی یا مغرور تو ہاتی گھلز 고�oking echoes ہوتی ہیں عام طور پر مغرور ہوتی ہیں یا گمنڈی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس ہیچڈس جس کا مطلب مارے پاس ہوتا ہے خطرناک تو ہیزئرڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس ک야 ہوتی ہیں عام طور پر خطرناک خطرناک ہوتی ہیں لیکن یہ آگے بڑھنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہیڈ سٹرونگ کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے ہیڈ سٹرونگ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس سٹیون یا زیدی بندے کو جو ہے ہیڈ سٹرونگ بولا جاتا ہے آخری بڑ تو نیکس بڑ ہے ہمارے پاس ہیکل تو ہیکل کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مداخلت کرنا یا ٹوکنا تو ہمارے پاس جو ایک ہکلا بند ہے عام طور پر لوگ اسے بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں اس کی باتوں میں اور اسے تنگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنس یہ ہی تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہوتی ہے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ جو ہے وہ لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ